گروڈنو میں قومی سکافتوں کے چودوے فیسٹیول کے افتتاحی تقریب شاندار آتش بازی اور کانسٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی پاکستان نے پہلی بار شرکت کرتے ہوئے مرکزی سٹیج پر صوفی رکس کی پرفارمنس سے ہزاروں لوگوں کو مسہور کر دیا جس کا مشاہدہ وزیراعظم گروڈنو کے گورنر اور کئی آلہ شخصیات نے کیا اس تقریب کے حوالے سے دکھاتے ہیں سپیشل ریپورٹ گروڈنو میں قومی سکافتوں کے چودوے فیسٹیول کے افتتاحی تقریب شاندار آتش بازی اور ایک تہوار کانسٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی پاکستان نے پہلی بار شرکت کرتے ہوئے مرکزی سٹیج پر صوفی رکس کی پرفارمنس سے ہزاروں لوگوں کو مسہور کر دیا جس کا مشاہدہ وزیراعظم گروڈنو کے گورنر اور کئی آلہ شخصیات نے کیا افتتاحی تقریب سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے سفیر سجاد حیدر خان نے پاکستان کی افتتاحی شرکت پر مسرد کا احسار کیا بیلا روز کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کے ثقافت ورسے کو بانٹنا اعزاز کے بات ہے سفیر سجاد حیدر خان نے کہا ہماری صوفی رکس کی کارکردگی ہماری روایات کی خوبصورتی اور گہرائی کا ثبوت ہے اور ہم اس باوقار تہوار کا حصہ بننے پر بہت پر جوش ہیں گروڈو میں قومی ثقافتوں کا تہوار ایک باوقار تقریب ہے جو عالمی ثقافتوں کے تنوں اور بھرپوری کا جشن مناتی ہے اس سال پاکستان کے شرکت نہ صرف اس کے ثقافت ورسے کو ظاہر کرتی ہے بلکہ پاکستان اور میلاروس کے درمیان دوستی اور تاون کے بندھن کو بھی مضبوط کرتی ہے بلکہ پاکستان اور میلاروس کے درمیان 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 درمیان